موسیقی موسیقی ایٹیٹیوڈ اب میں غرور کا لفتعمال کرنا نہیں چاہا لیکن درہا یوں نو ایک تاثر بنا کہ اپنے اوپر تنقید بھی برداشت نہیں ہے اپنے آپ کو حرف آخر بھی یہ والا مزاج آگیا میرے پاس تموں کے ہٹ ہوتے آپ پہلے پہلے سے ایسے تھے یا میرے پاس تموں کے ہٹ ہونے کے بعد ہوئے ہیں میں پہلے بھی کہیں قسم کھا کے میں بولا کہ خلیل الرومان کمر کچھ بھی ہو سکتا ہے مغرور نہیں ہو سکتا اچھا میں مانتا ہی نہیں ہوں خلیل الرومان کمر کو رائٹر اچھا اس کے پاس اللہ کی دین ہے اور جس کے پاس اللہ کی دین ہے اس کی کیا وقت ہے کہ وہ مغرور ہوگا ہاں ایک بات بڑی پکی ہے میرے حوالے سے وہ جس دن میں نے پہلا قدم رکھا تھا شو بز میں میں ڈیسونسٹی کے سخت خلاف تھا اس پر اس قدر غصہ کرتا ہوں کرتا رہا ہوں کر رہا ہوں اور جب تک میں شو بز میں ہوں کرتا رہا ہوں گا آپ نگیٹ کرتے ہیں سیلیگیشن اچھا لیکن آپ نے اپنی ایڈیالوجی کے حوالے سے بہت چینلز میں بات کی ہے تو میں چاہتا ہوں بات ذرا سے آگے بڑے ریپیٹیشن نہ ہو جائے اس انٹرویو میں صرف تو یہ بتا دیجئے سر انسان کا اپنے ایک نظریہ ہوتا ہے وہ صحیح غلط ہو سکتا ہے اس سے اتفاق یا اختلاف کرنے کا حضب قواب ہوتا ہے لیکن آپ کے ساتھ کیا یہ علمیہ نہیں ہوا that despite being such a good writer آپ تو اپنے اردگرد کے لوگوں کو اپنی ایڈیالوجی پر convince نہیں کر پائے میں مثال دیتا ہوں کل سونیا حسین صاحب آئی ہمارے پرائم میں یہی بیٹھی تھی جنہوں نے اس ڈرامے میں کام کرنے سے معذرت کی انہوں نے کہا flawed ideology اور پھر کیا نامے رحمت عجمل صاحب آج انہوں نے اس ڈرامے میں کام کیا انہوں نے بھی کہا میں خلیل و رحمان صاحب کی ideology سے اتفاق نہیں کرتی آپ اپنے اردگرد کے لوگوں کو بھی اپنی ideology پر متفق نہیں کر سکتے starting from Sonia سب سے پہلے میں Sonia کی بات کروں گا she's a friend اور ابھی وہ پیسا وقت ایوارڈ میرے بہاب پر وہ میرا ایوارڈ وری لے کے آئی جی وصول کیا انہوں نے جہاں جہاں problem یہ ہے آپ کو script offer ہوا اور آپ نے انکار کیا یہ کس نے offer کیا آپ نے کیا تھا وہ کہیں ندیم بیگ نے اور حمائیو سعید نے offer کیا اور میں یہاں آپ کو اللہ لانیا بتاتا ہوں کہ میری script اس طرح offer کرنے سے آپ accept کر بھی لیں تو آپ کام نہیں کر سکتے پھر آپ کا کیا فیصلہ ہوتا ہے یہ تو میں ابھی میں کچھ نہیں کہوں گا کیونکہ لگے نہ کہ میں بدلہ لے رہا ہوں ایک سونیا احسین اپنے دور پہ offers کرتے پھر رہے ہیں دیکھئے وہ offers کیا ہوتی ہیں ہم تین تین نام لکھتے ہیں وہ تین تین لوگوں کو offer کر دیتے ہیں مجھے اس میں لوپ میں لینا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور میری confirmation 100% چاہیے ہوتی ہے وہ تو offer کرنا ان کا حق تھا اور منع کرنا سونیا کا حق تھا لیکن آپ اپنے اردگرد کے لوگوں کو بھی اپنی ایڈالوجی پر کنونسنگ کر سکتے ہیں کونسے اردگرد کے لوگ ہیں مثلاً رحمت عجمل صاحبت آپ کے ڈرامے میں خود کام کر رہی ہیں دیکھئے رحمت عجمل صاحبت اتنا لمبا چھوڑا ہوں رحمت عجمل صاحبت رحمت عجمل صاحبت تو بدقسمتی یہ ہے کہ ان کی ایڈالوجی پر کام کر رہے ہیں آپ جانتے ہیں آپ کے لئے چیزا ہوں خدا کی قسم یہ کہیں بیچ میں کہہ دیتی یہ کیا ہے کہ بہتی کنگا میں ہاتھ دھوے جا رہے تھے کہ ڈراما ہٹ ہوا ہوا ہے ہم اس طرح کی بات کر کے حق کے سن ریپیوٹ اس طرح نہیں ملتی ریپیوٹ آپ کو کر کے دکھانا پڑتا ہے ابھی آپ ان کی صرف نظریات کی اختلاف کی وجہ سے آپ ان کی نیت پر شک کر رہے ہیں کہ وہ انہوں نے اس لیے اختلاف کیا کہ وہ ہٹ ہونا چاہتے ہیں ان کی رائے ہو سکتی ہے اس کا اعترام ہونا چاہیے ارے بھائی تو نہ کرتے نا آپ یا آرگو کیجئے نا کیا نظریہ تھا جس کے خلاف بول رہے تھے آپ تو پھر آپ اس بنیاد پہ سونیا حسین صاحب کی رسپیکٹ کرتے ہیں جنہوں نے نظریاتی اختلاف کی ویسے منع کر دیا ارے بھائی میں سونیا حسین کو مانتا ہی نہیں تھا اس سکرپٹ کے لیے وہ تو آپ کا فیصلہ ہوتا نا لیکن آپ ان کی اس اپروچ کی رسپیکٹ کرتے ہیں اب تو ہٹ ہوا گئے ڈراما آپ کہیے کہ مجھے آفر ہوئی تھی لارس ٹائم پہ میں امریکہ کا پریزیڈنٹ بن جاؤں میں نے اسی ریفیوز کر دیا میں نے کہا ٹرمپ کو مخاطر دیا لیکن اس بات کی تو تصدیق ندیم پرک سے ہو سکتی ہے میں نے مجھے آفر ہوا تھا امریکہ کا پریزیڈنٹ بننا تو میں نے ریفیوز کر دیا میں نے کہا give this chance to a Trump سونیا جنہوں نے اختلاف کی ویسے منع کر دیا it was impossible they could have casted her okay you would have refused yeah I would have refused reason being ابھی وہ اس کالیبر پر نہیں پہنچی گے جہاں وہ میرا سکرپٹ کر سکے حالکہ میرا سوال اس سے متعلق نہیں تھا this is absolutely what I am saying ابھی بات چیز ہوتی تھی ہماری might be میں کنسیڈر کرتا ہم نے تو کام ہی نہیں کیا میرا سوال بڑا سپیسیفک تھا یہ کوئی ایسی ایکٹرس بات کرتی جس نے میرے ساتھ کام کیا ہوا ہے تو اس کی کوئی ویٹیج تھی جس کو خلیل اور ایمان کمر نے آفر ہی نہیں کیا وہ یہ بات کرتے it is of no use at all میرا سوال یہ تھا ہی نہیں کہ ان کو آپ نے آفر کیا ہے نہیں کیا میں یہ بھی دیا تھا ان کے پیٹ پیسیز زیادہ دوارے میں آرز کر رہا ہوں میرا سوال تو یہ تھا جو آپ سے اختلاف کرتے ہیں مجھے ایک جگہ لاہور میں ملی میں نے کہا did you refuse کہتی ہے جو میرے سامنے تو مجھے جب آفر کیا گیا تو تمہائیوں صحیح دیرو ہی نہیں تھا I refuse because of this اب مجھے اللہ جانا ہے اس بات میں آگے بڑھتے ہیں یہ جو آخری قصد تھی جس کو پورے پاکستان نے دیکھا شہرت کی نئی بلندیوں پر پہنچ گیا یہ سارا معاملہ تو لوگوں نے بہت ساروں نے پوچھے تھی یہی دانش کو مارنے کیوں مناسب سمجھا آپ نے تین چار اینڈنگز اس کی ریکارڈ کروائی تھی بالکل جھوٹ جھوٹ بالکل سفید جھوٹ اگر میں کہوں اس کی تین چار اینڈنگز ریکارڈ کرائی تھی تو آپ کہیں گے واسی مہمی تم جھوٹ بول رہا میں کہتا ہوں صرف جھوٹ نہیں بول رہے آپ سفید جھوٹ بول رہے ہیں اب ذرا دیکھئے کچھ دیکھئے میں آپ کو سج بات بتاؤں کچھ ابھی پتا نہیں ہے ہم نے تین اینڈنگز ریکارڈ کی ہیں میں جھوٹ نہیں بول رہا وہ آپ کبھی نہیں جھوٹ بولتے لیکن دیکھتے ہیں کہ ہم پچھس تاریکھ کو لگائیں گے کونسی اینڈنگ تو تینوں میں سے کوئی ہیپی اینڈنگ بھی ہے اور سیڈ بھی ہے بالکل ہے سیڈ ہے ایک سیڈ بھی ہے مجھ محسوم بول یہ سپوائلر تھا جو ہمائیو نے دیا اور وہ کونٹینورزلی دورنگز پلیئے سپوائلر دیتا رہا کیا وہ اس کیا رہا تاکہ پبلک ایٹریکٹ ہو کیا وہ اس کی نیو اینڈنگز ہمائیو صاحب ریٹنگز کے لئے اس طرح کے بیانات دے رہے تھے وہ شاید بکہ وہ کلیر کر رہے ہیں کہ بھائی میں مزاق نہیں کر رہا ہوں بھائی میں کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں اس کی صرف ایک میں نے آپ اس کے بغیر بھی کہیں گے تو مجھے یقین ہے اس کی صرف ایک اینڈنگ تھی وہ جو ہوئی دکھائی آپ نے کبھی ہمائیو صاحب سے کہا کہ ہمائیو یہ کیا کیا رہا نہیں نہیں میں جوائے کیا کرتا تھا اس کی دیار کرتا دوبر لوگوں کو ریٹنگ کے لئے کچھ بھی کہتے رہے ہیں اچھا اگر آپ کو دوبار مری انٹرسنگ اچھا اور سر وہ یہ ریٹنگ کے لئے نہیں تھا ریٹنگ کے ہمائیو کی اس کمنٹس کی ضرورت نہیں تھی پبلک بھائی انٹوئیٹ صحیح ہے تو یہ وہ وہ چاہتے تھے جاننا کچھ وہ نہیں بتالا چاہتا تو پسٹرا کی باتیں کر دیتا تھا اچھا ٹھیک ہے اب یہ آخری سین یہاں پر انہوں نے بھی ایکٹ کیا تو مجھے یاد آئے مجھے معلوم ہوتا ہے کہ سینس نہ ہو سکتا ہے تو I could have done it like this لیکن میں نے سالوں بات کی ڈراما دیکھا اور اگر میں نے دیکھا تو میں نے آپ کی ویسے دیکھا میں نے چونکہ میں ان کے at times I would disagree with the dialogues but وہ اتنے زبردارد dialogues سے کہ مجھے بڑا پسند آئے لیکن مجھے ایک بات میں حیرت ہوئی کہ اتنا close to reality that is the right word I disagree with you Khalil Rahman Kumar flaw flaw how do you know flaw what is flaw آپ کو کسے پتا چل گیا کہ flaw بھی کوئی چیز ہوتی ہے اچھا میں وہ وڈ سمال نہیں کرنا لیکن کل سونیا نے کر بھی دیا تو I don't find anything wrong I know I find things wrong that means that you are not ready to take criticism on yourself flaw flaw is a very harsh word جانیے کیا آپ کو نہیں پتا flaw جانیے کہ flaw کا مطلب کیا ہوتا ہے نقص ارے نہیں سر اس سے بہت آگے کی بات ہے آئی آئے اس سے آگے آگے بڑھتے ہیں لیکن مجھے بڑی حیرت بھی آخری کس دیکھتے ہوئے کہ جب وہ اتنا انٹینس سین چل رہا ہے پورا پاکستان دیکھ رہا ہے ایک ایک دے میں نظر ہے ایسے میں ہمائیو سعید صاحب کو ڈاکٹر نے ماسک بڑا آپ تو ڈایرے کلوس تو ریالیٹی لکھنے کی کوشش کر رہے تھے ڈاکٹر نے ماسک لگایا ہے ایسے میں اچانکا بیٹا آتا ہے وہ ماسک ہیٹوے کرتے ہیں ڈاکٹر کہتے ہیں آپ مر جائیں گے ماسک لگائیں وہ کہتے ہیں نہیں ڈیڈیڈیڈی کہیں ڈاکٹر بھی کہتے ہیں ڈاکٹر بھی کہتے ہیں چلو پر آپ کو زیادہ پتا ہوگا ڈاکٹر نے بیٹا آتا ہے 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 کہ اپنا ماسک اٹھا رہا ہے اور وہ اس کے ساتھ بات نہیں ہو سکتی ہے نہیں نہیں ہو سکتی تو وہ سنائی نہ دیتی اس لیے اچھا وہ کیا ہوا وہ ایک ایسی ہونے لائٹر سائیڈ ہی بات کر رہا ہوں تم کوئی بات لائٹر سائیڈ پہ نہیں کر رہے ماں سوما نا سوال اوہ ماں سید کہہ رہے ہیں بٹا یہ لائن دیکھ رہے ہو یہ دل کی لائن بالکل سیدھی ہو گئی یہ سٹریٹ دل مند ہو گیا ہے مگر میں تو جی رہا ہوں تمہارے دل میں یہ کون نہیں ہوں مہیو سید لائن سٹریٹ لائن کے بعد بھی جی رہے ہیں باسی صاحب جلد سنیے گا میں ایوہ نیو سٹوڈیو میں شوٹنگ کر رہا تھا صحیح ہے مجھے فون آتا ہے میرے بھائی کا کہ اببہ کو ہارٹ اٹک ہو گیا ہے اللہ رہے ہیں اچھا میں نے اس کو کہا کہ تم لے کے رشک روشکو پیسی کی طرف صحیح ہے میں پیچھے آ رہا ہوں تو میں کونٹیون وزلی اپنے اببہ سے فون پہ بات کر رہا تھا صحیح ہے اور اببہ کہہ رہے تھے کہ نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہوا یہ بخواس کر رہا ہے مجھے سٹمک کا ایشو ہے میں نے کہاں سٹمک کا ایشو ہے تو چیک کرانے میں کیا حرج ہے ملکو صحیح بات ڈاکٹر بتا چکا تھا مجھے میں نے اس کے بیچ میں ڈاکٹر سے بات بھی کی کہ سویر ہر اٹک ہوا ہو آیا ہے ٹھیک ہے تو 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 وہ وہاں پہنچتے اور میرا phone ڈسکنیکٹ ہوتا جب مجھے پتا چلا کہ وہ پہنچ گئے ہیں PIC and I was almost 10 to 12 minutes late ٹھیک ہے تو مجھے میرا بھائی نے بتایا کہ وہ پہنچ گئے ہیں تو phone ڈسکنیکٹ کر دیا میں 12 minutes بعد جب پہنچا تو میں enter ہوا تو میرے اببہ کو almost 100 feet کے فاصلے پر he was absolutely all right وہ لگی ہوئی تھی وہ ٹوٹیاں چھوٹیاں ان کو and he was talking to my brother تو خلیل صاحب خریت ہاں میں نے کہا وہ میرے اببہ ہے کہتا oh god bless you میں کیوں کیا ہوا سر بھائی کہتا خلیل صاحب یہ دیکھے یہ لائن یہ سپیڈ ہو چکی ہے آجشہ میں ہوا اسی طوکنگ کہتا کہتا it is the willpower it'll take 2 to 3 minutes تو میں نے اپنے بھائی کو باہر بلایا تو باہر آجو میں بات کرو then I went to my father and I was talking to him for about 3 minutes اور اسی میں ان کا سانس ٹوٹا ان کا گوکل ڈواپ ہوا and he gone so this is very important تو آپ مجھے یہ مد کہیے کہ میں کوئی چیز unprofessionally لکھ سکتا ہوں if I don't know about the things I'll consult the doctor یہ تو میں نے نہیں کہا میں نے صاحبی فوال پوچھا آپ پر اجام یہ ہے کہ آپ بہت زیادہ دل میں لے آتے ہیں بات کو فلاو کو آپ اس سے تعبیر کرتے ہیں سوال کو آپ ترقیت سے تعبیر کرتے ہیں میں اپنی جتنی عوقات ہیں I go for perfection but we all do mistakes and خلیل علیمان in no exception perfection کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے mistakes نہیں کی but I am trying to do the perfection you know that's the important thing ٹھیک آگے پڑھتے آپ نے کہا میں ہر عورت کو عورت نہیں کہتا اب چاہے آپ کو برا لگے یا اچھا لگے عورت کے پاس ایک ہی خوبصورتی ہے اور وہ اس کی حیاء ہے وہ اس کی وفا ہے اگر عورت میں یہ نہیں ہے تو میں اسے non-woman کہتا ہوں عورت کے پاس ایک ہی خوبصورتی ہے اس کی حیاء تو مرد کے پاس کیا خوبصورتی ہے دیکھئے یہ عجیب بات ہے کہ اس میں فوری طور پر مرد کو بیچ میں ڈالا جاتا ہے I mean the same thing for both of them اچھا in my drama my emphasis was on the women that time اس لیے آپ نے کہا this was the first time اور میں اس بات پر اس طرح کھڑا ہوں جس طرح ایمان پر کھڑا ہوں اوکے کہ عورت کے پاس حیاء اور وفا سب سے پہلی خوبصورتی ہے وہ نہیں ہے تو وہ جتنی مردی خوبصورت ہو میرے لیے خوبصورت نہیں same goes for murder as well absolutely لیکن ایک چگہ آپ نے مرد اور عورت کا تقابل کیا آپ نے کہا مرد کے پاس انکار کرنے کی قابلیت نہیں ہوتی اچھی عورت کے پاس انکار کرنے کی قابلیت ہوتی ہے یہ فرق ہے دونوں میں یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا meaning کہ مرد انکار نہیں کر سکتا یا اگر مرد انکار نہ کرے اور کچھ ہو جائے تو بھی عورت ہی پہلی تو میں آرز کروں سب سے پہلے تو یہ میں نے رتبہ ڈیفائن کیا اچھی عورت کا اچھی عورت ہمیشہ انکار کرتی ہے اچھے عورت مرد سے بڑی ہوتی ہے رتبے میں and remember don't blink the facts اچھی عورت کے پاس انکار کی قابلیت ہے that is the photo of a good woman اور اچھے مرد کے پاس اور اچھا برا کوئی بھی مرد they do not have capability to say no I tell you یہ تو آپ نے مردوں کو گناہ کرنے کہا noc دے دیا کہ یار بچارے کے پاس قابلیت بھی نہیں ہے کیا کریں it is noc کیونکہ آپ کہنا عورت کے پاس قابلیت ہے نہ کہنا ہے کہ مرد کے پاس نہیں ہے تو اگر مرد سے گناہ ہو بھی جائے یہ اس کی فطرت ہے اس کو noc نہیں ہے مطلب گناہ مرد کی فطرت ہے of course آپ کو آپ نہیں جانتے عورت کی نہیں ہے no عورت فطرتاً باوفا ہوتی ہے اور مرد فطرتاً بے وفا ہوتا ہے مرد فطرتاً بے وفا ہوتا ہے تو اگر مرد بے وفا ہی کر دے تو کچھ غلط نہیں ہے اس نے کہ اس نے این فطرت کے مطابق عمل کیا ہے no no اب میں عرض کرتا ہوں نا آگے چلیے نا debate پر چلیے when man is absolutely true and he says no and he has the capability to say no when he is in true love ایک اور سوال آپ نے جیل میں بھی کچھ دن گزار اپنی زندگی یہ کیا معاملہ ہے ہم نہ کھلوائیں وہ پرارا قصہ ہے اے اتنا یاد رکھیے گا کہ آپ کے سوال سے زیادہ معصوم تھا میں میں آپ سے ایک کچھ قویق سوالات کرنا جاتا ہوں ایک لفظ یہ ہمارا راؤنڈ ہے یوکر کا یوکر راؤنڈ کی طرف بڑھتے ہیں اچھا چاہیں ان لوگوں کے لیے ایک لفظ سبا قمر مہمود اسلام صاحب اشنا شاہ صاحب حمائو سعید مہمود اسلام صاحب علی زفر میشا شفی میرے پاس تم ہو دراما سیریل الیف دراما سیریل بارک سمت ہی کہ وہ تکرا گیا and that was a bad decision بائے بائے ومسو ایور opted to release it in front of میرے پاس تمہ کسی نا کسی دراما نا کسی دراما لگنا ہی تھا نو میرے پاس تمہ کسی ساتھ نہیں لگانا چھہیئے تھا میں علی فیٹوا ہوتا تو میں میرے پاس تمہوں نہ لگنے دیتا شاید ھم ڈیریکٹر فہیم برنی پاس پاس میں وشیاد she has done always justice to my scripts فیروز خان پاس خیریت ہے خیلیل الرحمن کو سب سے زیادہ محبت کس سے اپنے کام سے اور سب سے زیادہ نفرت میرے کام سے ڈیس ہونسٹی کرنے والا ایک چھوٹا تب دیکھ لیتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں سپرائٹ ہر لمحہ پرجوش اور ڈیولی بی بہمانی کی جانب سے سوال ہمارے فیورز کے لیے آج کا سوال ہے اس کا جواب آپ نے دینا ہے سکرین پر اپیئے جو نمبر ہو رہا ہے اس پر میسج کرنا ہے آپ نے سوال بڑا آسان اور معصومان ہے پی ایسل سیزن 5 کا پہلا مین آف دی میچ کون تھا اس کا آپ نے دینا ہے جب آپ کل دو میچے دیں کوکلی باسد بھائی کراچی ورسیس کوئٹا ایکل پہلا میچ کون جیت رہا ہے انشاءاللہ آل گووید کراچی اوکے اور لاہور ورسیس ناوار اویسلی ٹوس ٹوس جو ٹوس جیتے گا میچ جیت جائے گا ٹھیک ہے جناب تنیر بھائی کوئٹا آہ اور دوسرا میچ اسلامبال لاہور ہے نا ہاں اسلامبال اوکے سر آپ بھی بتائیں نا ویسے آپ کے کیا رہے ہیں کراچی ہے اوکے اور لاہور ورسیس اسلامبال اوکے لیکن اس کی اوقات تو نظر آئے ہیں اس دفعہ میں رانا صاحب کے بہت انہوں نے بہت مجھے ڈپریس کیا اس پاملے میں وہ خود بچائے رہے ہیں اتنی محنت کرتے ہیں ایسلیس ٹوس انہا ایسلیس ٹیم اچھا بیٹھ سیلیکشن میں نے کل دیکھا ان کو کھیلتے ہوئے میں کرکٹر رہا ہوں اچھا کرکٹر رہا ہوں تو ای نو کیا اوقات اٹیو جاتے آتے بس ایک منٹ رہ گیا تیس سہلے سیکنڈ عمران خان کرکٹر زیادہ اچھے ہیں یا لیڈر زیادہ اچھے ہیں ایکولی گھٹ اچھا نواز شریف کیل اگر میں کہوں ایک لفظ آسف علی زرداری پاس ہی کر دے ہو پاس بھی نہیں کرنا چاہتا بس یہ کافی ایک سمجھ سے تسی گئے ہو گئے سر تینکیو بری مٹ ڈیوی بی 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 ایمانی کی جانب سے ایک گفت ہیم پر ہے جو آپ کے ساتھ جائے گا بہت بہت شکریہ آپ نے یہاں پر آکے عزت بڑھائی بہت ساری تعلیہیں گناب خلیر و رحمان کمر صاحب کے لئے کل ملیں گے انشاءاللہ اگر زندگی رہے اور صحت رہی تب تک کے لئے اللہ حافظ و ناصر پاکستان